نمسکر دوستو ہی برا بیوہار تھا اب دیسک کہتے ہیں کہ دوسمند سے بھی پریم کا بیوہار کرو میرے من میں تو ان کے پرتی بہت نفرت گھڑا گصہ ہے تو اس کو ہٹانے ہی کوئی ویدھی ہے کیا تو میں نے کہا گیا کہ ان کو ایک کہانی سنائی جس میں ایک منو ویگانک یونگ یونگ کا نام ساعدہ آپ نہ سنے ہو بہت سے لوگ نہیں سنے گے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے جنہوں نے سائیکولوجیک اسٹڈی کی ہوگی تو یونگ بہت بڑے منو ویگانک تھے ایک بار کیا ہوا کہ منو ویگانک فالوور یونگ کے پاس ایک آدمی کو لائیا گیا جو بہت ہی پریسان تھا اور اپنے دفتر جانا بند کر دیا تھا ڈر گیا تھا گھورا گیا تھا اس بات سے کہ اس کا من ہمیسہ اپنے مالک کو جھوٹا نکھال کر مارنے کا ہوتا تھا اس نے جھوٹے لے جانے بند کر دیا دفتر پتہ نہیں کسی کروٹ کے چھڑ میں جھوٹا نکال لے اور مار دے سمسیہ تھی نا کہ کب اس کو گصہ آ جائے کب جھوٹا نکل جائے اور کب ہاتھ میں آ جائے کب وہ اپنے مالک کے سر پہ دے مارے تو اس نے کیا کیا کہ جھوٹا پہننا ہی چھوڑ گیا سروں میں جب جھوٹا بینہ پہنے دفتر گیا تو لوگوں نے پوچھا جھوٹا کیوں نہیں پہنے ہوئے ہو اس نے کہا کہ تم کون ہو پوچھنے والا یا میری مرجی ہے جتنا وہاں چڑھا لوگوں نے اس کو اور بھی چڑھانا شروع کیا جس آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ جس بات سے چڑھتے ہیں لوگ وہی بات آپ کو جان بوچھ کے کہتے ہیں اور چڑھاتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جتنا وہاں چڑھا لوگوں میں اور اس ستہ بڑی کی بات کیا ہو گئی جھوٹے کے ساتھ وہ باز نہیں آدھتا پوچھنے سے تب اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ کسی دوسرے کا جھوٹا بھی نکال کر مار سکتا ہے مطلب اپنا نہیں پہن کر ہے تو دوسرے کا نکال کر مار دے گا جب ایسی کنڈیشن آ گئی اس کے ساتھ تو اس نے کیا کیا کہ چھٹی لے گیا اس کے گھر کے لوگوں نے اسے یونگ کے پانس لے جاگر پراثنہ کیا کہ کچھ کریے بہت کٹھنائی ہو گئی ہے وہ دفتر جانے کی حمد چھوڑ دی گئے تو جنگ نے ساری باتیں سنی اس نے کہا تمہیں کام کرو اپنے مالکی ایک تصویر لے آؤ اور صبح سب سے پہل بلکل دھارمک بھاؤ سے پانچ جوتی پہلے مالک کو مارا مطلب اس کی تصویر کو پھر دفتر دو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا لیکن جب اس نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا تب اس کی آنکھوں میں چمک آگئی تھی مطلب پورا کا پورا اس کا مائنڈ بلکل چینج ہو گیا تھا اس کے چہرے پر خوشی جلگ رہی تھی یا تو اس کا بہت دن کا ارادہ تھا کہ کب جوتے مارے کب جوتے مارے کب جوتے مارے تو اب اس کے من کی بات کہہ دی گئی تو بڑا خوش ہوا منوے گینک نے کہا تم اس کی فکریں نہ کرو گی کیا ہوگا تم تو پاس جوتے مارنا شروع کرو وہاں آدمی پاس جوتے مارنے لگا پندرہ دن بعد اسے مالک پر دیعہ آنے لگا اسی مالک پر جس سے وہاں گھڑا کیا کرتا تھا منوے وہاں سوچنے لگا کہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ روز صبح جوتے کھا رہے وہ بھی پاس جوتے وہاں کاریالے جانے لگا تو مالک بھی حیران ہوا کیونکہ اس کا سارا یوہر بدل گیا تھا اس نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تم اب بڑے بھلے معلوم پڑتے ہو سانت ہو گئے ہو کم ادھگنے دکھتے ہو چلتیت نہیں معلوم پڑتے پہلے تو چوکی چوکے رہتے تھے ڈرے ڈرے رہتے تھے ہر چیز میں گھبرا جاتے تھے کیا ماملہ ہے کیا بات ہے تم بڑے بھلے ہو گئے ہو اس نے کہا ترقیب ایسی ہے کہ بتانے سے خطرہ ہے مجھے چھما کریں نہ پوچھیں تو زیادہ ٹھیک ہے میں بھلا ہو گیا خوشی منہ اب میں سائد ہی کبھی برا ہو سکوں کیونکہ وہی ترقیب میں دوسروں پر بھی لاغو کرلوں گا تو اس طرح سے کسی کے پردین گصہ گھڑا نفرت کا بھا ہو تو یہ بھی نہیں دبائیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ ٹرائم نہ کریں مطلب اس کو جوتے لے کر نہ ماریں لیکن اپروت اداہرن سریکھے کسی بھی طریقے سے اس دربھاؤنا کو باہر نکال سکتے ہیں تو اس کہانے سے آپ کو سیکھتوں بھی لے ہوگی بلکل آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے موڈیویشن نئے سائیکولوجکل ٹریٹمنٹ کی ساتھ تب تک کے لیے نمشکار دھنیوال